ایلینز اور ان سے جوڑی اڑن تشتریوں سے متعلق مفروضوں کو کچھ اس طرح سے ہمارے دماغوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ حقیقت ہمارے لیے ایک سوالیاں نشان بن کر رہ گئی ہے اور ہمارا آج کا ٹوپک ایریا ففٹی ون بھی انہی مفروضوں کا ایک گڑھ ہے ناظرین اکرام ایریا ففٹی ون کو دنیا کی پوریسرار ترین جگہوں میں شمار کیا جاتا ہے جس سے متعلق یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہاں خلائی مخلوق اور اڑن تشتریوں یعنی یو ایف اوز کی موجودگی کے شواہد ملے ہیں حقیقت کیا ہے اور کیوں اس جگہ کو اتنا پوریسرار بنا دیا گیا ہے اس سے متعلق جاننے سے پہلے اس جگہ کی لوکیشن کو جاننا بھی بہت ضروری ہے دوستو ایریا ففٹی ون مغربی اتحاد میں شامل ایک شہر لاس ویگاس نیو وارڈا کی سرزمین پر واقع ہے یہ جگہ شہروں سے ملوں فاصلے پر واقع ہے جہاں عام شہریوں کی رسائی ممکن ہی نہیں اس جگہ کو ایریا ففٹی ون کا نام کیوں دیا گیا اور اس کا حقیقی مقصد کیا ہے یہ بات فیلحال واضح نہیں ہے لیکن ماہرین کے مطابق اسے ایریا ففٹی ون کا نام ایریاز کی نمبرنگ کے حساب سے یو ایس اٹومک انرجی کمیشن کی جانب سے دیا گیا ہے اس پر مزید بات کرنے سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کون کون سی کہانیاں ایریا ففٹی ون سے متعلق مشہور ہیں تو ناظرین اگرام ان جھوٹی داستانوں کا آغاز انیس ہی صدی میں ہوا تھا کہا یہ جاتا ہے کہ انیس سو سنتالیس میں یہاں کوئی ایلینز کا جہاز یعنی کوئی اڑن تشریح جسے یو ایفو کہا جاتا ہے کریش ہوئی تھی جس کے بعد یہاں ایلینز کا آنا جانا شروع ہو گیا اور اس کے بعد مختلف مفروضے جنم لینے لگے بورڈ بشمن کے نام سے شاید آپ واقف ہوں ان صاحب نے اپنی عمر کے آخری حصے میں ایک ویڈیو بنائی اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ ایریا ففٹی ون میں بطور ائر سپیس انجینئر کام کر چکے ہیں انہوں نے انکشاف کیا کہ ایریا ففٹی ون میں آدھا سٹاف خلائی مخلوق پر مشتمل ہے جو انسانوں کے ساتھ مل کر کسی سیکرٹ مشن پر کام کر رہا ہے ان کی عمر لگ بگ دو سو سال ہے اور قد تقریباً پانچ فٹ ہے یہ مخلوق ٹیلی پیتھی کی تقنیق استعمال کرتے ہوئے انسانوں سے بات کرتی ہے دوستو ٹیلی پیتھی دراصل ایک ایسی تقنیق ہے جس میں اپنا پیغام بغیر بولے دوسرے کے دماغ تک بہ آسانی پہنچایا جا سکتا ہے لیکن ناظرین اکرام یہاں عقل اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ خلائی مخلوق کا زمین پر آنا یا کوئی خوفیہ ایکٹیویٹیز کرنے کا کوئی ٹھو سبوت نہیں یہ سب مفروض ہے صرف لوگوں کو بھٹکانے اور سچائی سے دور رکھنے کے لیے گھڑے گئے ہیں چند حقائق جو اس پوریسرات جگہ سے متعلق جاننا بہت ضروری ہیں وہ یہ کہ اس جگہ کو یو ایسی کی کچھ خوفیہ ایکٹیویٹیز کی بنا پر اس حد تک پوریسرات بنا دیا گیا ہے کہ لوگ اس جگہ سے متعلق حقائق اور یہاں ہونے والی امریکی سازشوں اور رازوں کو جاننے کے بجائے اس کے بارے میں مشہور کہانیوں پر یقین رکھیں ایریا فیفٹی ون انسانی مسکن سے میلوں دور ایک بلکل فلیٹ زمین ہے سالوں پہلے یہ جگہ مادنی لحاظ سے انتہائی اہمیت کی حامل تھی اس جگہ مختلف مادنی دھاتے پائی جاتی تھی لیکن یہ جگہ توجہ کا مرکز تب بنی جب اسے یو ایس ایئر بیس فیسلٹی کے کسی خفیہ پروجیکٹ کے لیے چنا گیا اس پروجیکٹ کے ہیڈ نے اپنی ٹیم کو مختلف جگہوں کے سروے کے لیے بھیجا جہاں وہ اس سیکریٹ پروجیکٹ کو سر انجام دے سکیں کیونکہ انہیں ہوائی جنگی تیاروں کی ٹیسٹنگ اور نیوکلیر ٹیسٹنگ کے لیے کسی مناسب جگہ کا انتظام کرنا تھا لہٰذا اس سروے کے دوران اس جگہ کو دیکھ کر انہیں کافی ہرانی ہوئی کیونکہ یہ جگہ بالکل کسی لینڈنگ سائٹ کا مرکز لگ رہی تھی اور دوسرے کئی اہم پروجیکٹ کے لیے اس سے مناسب جگہ ان کی نظر میں نہیں تھی اس جگہ کی انہی خوبیوں کی بنا پر اسے مختلف نام بھی دیئے گئے جن میں ڈریم لینڈ اور پیراڈائز لینڈ شامل ہیں معزز خواتین و حضرات بعد ازہ اس جگہ کو ایک ریسرچ سینٹر میں تبدیل کر دیا گیا جہاں مختلف قسم کے اسلحہ جات جنگی تیارے اور ائرکرافٹ کی ٹیسٹنگ اور ان کی ڈیویلپمنٹ اور ان جیسے کئی خفیہ کام سر انجام دیے جاتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس جگہ کو اٹومک انرجک مشن کے مختلف فوجی مشنز کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا اسی طرح 1951 سے 1955 تک کے دوران اس جگہ کو سیکرٹ پروجیکٹ کے لیے ایک مضبوط مرکز یعنی پوٹینشل سائٹ قرار دیا گیا ان سرگرمیوں کی بنا پر اس جگہ کئی زہریلے مادے بھی پائے جاتے ہیں جن کا اثر وہاں کام کرنے والوں کی صحت پر بھی ہوتا تھا انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کی جانب سے 1994 میں جب اس جگہ کے مختلف حصوں کا سروے اور ٹیسٹنگ کی گئی تو وہاں ڈی آکسین جیسے زہریلے مادے پائے گئے جو جگر کا کینسر پھلاتے ہیں اور بعض اس قدر زہریلے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی موت کا سبب بن جاتے ہیں ناظرین اگرام انتہائی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب یو ایس حکومت سے ایریا 51 کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے سرے سے ہی انکار کر دیا اور یہ کہا کہ انہیں اس سے متعلق کسی قسم کا علم نہیں اس جگہ ہونے والے ہر کام کو سیکرٹ رکھا گیا ہے یہاں تک کہ اس پروجیکٹ میں شامل ہونے سے پہلے ہر شخص کا باقاعدہ اہد لیا جاتا ہے کہ وہ اس مشن میں شامل کسی دوسرے شخص کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا اس کے علاوہ یہاں موجود عمارتیں کچھ اس طرح سے تعمیر کی گئی ہیں کہ ان میں کوئی کھڑکی یا روشندان تک نہیں رکھا گیا تاکہ کام کے دوران کسی بندے کا اس عمارت سے باہر کسی سے کوئی رابطہ ممکن نہ ہو یہاں ہونے والے تمام آپریشن سیگہ راز میں رکھے جاتے ہیں اور کام کرنے والے عملے کی ضروریات یا اشیاء خورد و نوش ایک خاص قسم کے تیارے کے تحت ان تک پہنچائی جاتی ہیں ان کے علاوہ سفری جہاز یا کسی بھی قسم کے تیاروں کا اس کے پاس سے گزرنا یکثر ناممکن بنا دیا گیا ہے ناظرین اکرام ان تمام حقائق کو جاننے کے بعد یہ کہنا اب بہت ہی آسان ہے کہ وہاں کسی بھی قسم کی کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے یہ سب غلط وہ فروضے ہیں تاکہ لوگ اس جگہ سے دور رہیں اور ان کے کاموں میں مداخلت نہ ہو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش پسند آئی ہوگی کل انشاءاللہ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتداروں اور گردو نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ